الیکشن کمیشن کی جو ریپورٹ ہے سر اس میں تو کنکلویجن ان کا یہی ہے کہ ایک تو ایک ہی روز میں انتخابات ہونے چاہیے اور ایک فیل وقت انتخابات نہیں ہو سکتے یہ مین کنکلویجن تو یہی دو نکتوں سے نکلتا ہے میں نے تو یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی اور بار بار یہی کہہ رہا تھا اور یہی نکتہ ہے قانونی اس میں اور افسوس یہ ہے کہ اتنے سمپل قانونی نکتے کو کیوں نہیں ہماری عدالتیں نہیں ہمیں سمجھ شکتی ہیں اور یہ میں نے بات سپریم کورٹ کے سامنے بھی کی تھی کہ جنرل الیکشنز جو ہے سارے ہی کٹھے ہونے چاہیے اور سارے مجھ میں کیر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے اور یہی آئین کا منشاہ ہے اور ویسے بھی سینسس جو ہے جنہ آپ جانتے ہیں کہ سینسس جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے اور اگر سینسس مکمل نہیں ہوگا تو آپ ملینز آف ووٹرز کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے اس سے ان کو ڈپرائب کر دیں گے ووٹ کاسٹ کرنے کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور پھر یہ کہ یہ ڈیٹ دینا الیکشن کا یہ کون سے آئین میں لکھا ہے یا کون سے قانون میں یا سٹیچوٹ میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ ڈیٹ دے گی ہرگز کہیں نہیں لکھا ہوا میرا خیال ہے کہ ہمیں جب تک ہم ججز کو پوائنٹ بلینک نہیں بتائیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ کو وائلٹ کر رہے ہیں ہم کس لیے شرماتے ہیں کہ آئین اوپر ہے قانون اوپر ہے کہ سپریم کورٹ اوپر ہے پلیز اور یہاں پہ ان کے آپس میں سپریم کورٹ کے جو ڈیفرنسز ہیں تھوڑی دیر کے لیے چلیں مان لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کون ٹھیک ہے کون سا بڑا ٹھیک ہے وہ چار ججز ٹھیک ہیں کہ یہ تین ججز ٹھیک ہیں لیکن اگر آپ اس میں ایک کونفلکٹ ہے تو لیجٹمیسی جو ہے اس کی قانونی حصیت کہہ رہا ہے جگہ یہ ایسے فیصلے کی جہاں پہ کہ چار ججز جو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چار تین سے ہم ڈسمس کر بیٹھے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تین دو سے آپ اس میں میں نے چیز جس کو خود کہا دورانے آرگومنٹس میں نے کہا آپ یہ جب تک کونفلکٹ ریزولف نہیں کریں گے آپ کی لیجٹمیسی نہیں ہوگی اب یہ خود ہی بند گلی میں فاز گئے ہیں اور ایک عام تاثر قائم کیا جارہے جیسے کہ پتہ نہیں پرائیم منسٹر کو کنٹیمٹ لگا دیں گے وہ گلانی صاحب والا جو کنٹیمٹ تھا وہ اتنا غلط تھا کہ میرے انٹریوز ہیں میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت بہت بڑی غلطی میں فاز گیا تھا اور سپریم کورٹ کو میرے سامنے اپنی غلطی اس وقت ماننی پڑی جب جاجہ پرویز اشید صاحب کو پرائیم منسٹر کو انہوں نے سپریم کورٹ میں بلایا تھا سپان قادر صاحب سٹیپ بائی سٹیپ کنٹیمٹ کی طرف جائے گی سپریم کورٹ کیونکہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں وہ سٹیج آئے گی جیسے یہ چیف ایگزیکٹیو کو نوٹس کریں گے اور اس کے بعد وہ پھر کنٹیمٹ کی طرف جائیں گے وہ سٹیج آئے گی ہاں یہ بڑا انٹریسٹنگ ہوگا لیکن اگر وہاں پہ سپریم کورٹ میں کوئی بھی اچھا لوئر اگر کھڑا ہوگا تو میرا فیال ہے بینچ پروسیڈ ہی نہیں کر سکے گا اس کے انٹینٹ میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر بڑے انفورچنیٹ قسم کے ڈیسیئنز ہیں پرائیم نیسٹرز کے حوالے سے نواز شریف کے حوالے سے بھی یوسر وزا گلانی کے حوالے سے بھی تو آپ تیسرے کو رول اوٹ مت کریے گا یہ آپ ذہن میں رکھے گا کہ ہمارے ہاں مثالیں موجود ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ اسی طرف جائیں گے اب تک ہم نے ایک یہ پیٹن دیکھا ان کا کہ کونسٹیچوشن کو ری رائٹ بھی کیا گیا چند سیکنڈوں میں ایک گورنمنٹ کو گرا دیا گیا چند سیکنڈ میں الیکشن کو اناؤنس کر دیا گیا دوسری پارٹی کو کسی کو سنا بھی نہیں گیا اور لاب سائیڈ طریقے سے بینچز کونسٹیچوٹ کیے اور سپریم کورٹ کے ججز کو یہ کہنا پڑا تو ان حالات میں میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ اس حالتہ کر جائیں گے تو اندھی لانگ رن ہی اپنا نقصان کریں گے اندھی شورٹ رن ٹھیک ہے کہ وہ ایک خاص مخصوص ایک گیلری ہے اس کو خوش ضرور کر سکتے ہیں لیکن اندھی لانگ رن ملکہ بھی نقصان ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان عدلیہ کا ہوگا طرفان صاحب جب میں لازٹ ٹائم آپ سے انٹریکٹ کر رہا تھا اور پوچھ رہا تھا آپ کی رائے لے رہا تھا تو آپ نے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر یہ کلین کورس برقرار رہا ٹکڑاؤ کا راستہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو ایک سٹیج آئے گی کہ انٹروینشن ہوگی اور میرے خیال میں اس کی چھوٹی سی جھلک میں اس کو انٹروینشن اس طریقے سے تو ابھی نہیں کہوں گا لیکن ایک چھوٹی سی جھلک ہمیں گزوشتہ روز نظر آئی ہے کہ جب بہت آلہ سطح کے افسران جو ہے انٹیلیجنس کے وہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے ججز کو بریف کیا ہے اور یہ کام ایک وزارت دفاع کے افسر بھی کر سکتے تھے سیکٹری ڈیفنس بھی کر سکتے تھے لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کو جانا پڑا انہوں نے بریف کیا تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ معاملات کی سنگینی کوئی نیکس لیول پہ چلی گئی ہے کوئی رازی خوشی کوئی نہیں بیٹھا ہوا ایسے لیول پہ چلی گئی ہے کہ اس قسم کی یہ کنشویزن کھلایا جا رہا ہے کہ نارکی کی سیچویشن ہے جہاں پہ کہ وہ تھرڈ فورس جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ آ سکتی ہے ان کو خود آنا ہی نہیں پڑے گا یہ تو سیاستدان ہی ان کے آگے ہاتھ پھلا دیں گے اور عوام ان کے آگے ہاتھ پھلا دیں گے کہ خدا کے لیے اب آپ آ جائیں وہ تو وہ والی صورت حال مجھے خوف آ رہا ہے کہ وہ سٹیج نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جتنی بھی پولٹیکل لیڈرشیف ہے پاکستان کی ان کو یہ مل کے خود طے کرنا چاہیے نہ کوٹس کو انوالک کرنا چاہیے نہ اسٹیبلشمنٹ کو انوالک کرنا چاہیے لیکن اگر نارکی کی صورت ہوگی تو پھر لوگ خود ان کو کہیں گے اور پھر جب وہ آئیں گے تو سیاستدان بھی بہت سارے ان کا ساتھ دیں سر یہ تو پاکستان کی ریت ہے جب وہ آتے ہیں تو یہاں پر وہ مٹھائیاں بانٹنے والے لوگ پہلے کتار میں کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی چیز آپ کو رکھے گا ایک چیز جس کی کمی ہے سب سے زیادہ وہ آپ نے ابھی اشارہ کیا وہ ایک گرینڈ ڈائلاغ کی ضرورت ہے جس میں بڑی پولٹیکل پارٹیز جو ہیں اس میں امران خان اور نواز شریف اور زرداری صاحب بیٹھے ہو اس میں اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشمنٹ اور جوڈیشری اگر چاہے بیک چینل سے بیٹھ جائے ی ان کے نمائندے بیٹھ جائے وہ راستہ دے سکتے ہیں ویسے کوئی راستہ نہیں ہے دیکھیں جوڈیشری کا بیٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ جب یہ گرینڈ ڈائلاغ ہوگا اور پھر نئی اسیمبلیاں مارز وجود میں آئیں گی جو بھی پارلیمنٹ مارز وجود میں آئے گی ان کو ساری کی ساری جوڈیشری جو ہے نا کنسنسس کے ساتھ ریکونسی چھوٹ کرنی پڑے گی ابھی تو پاکستان میں لاب سائیڈ چودری جوڈیشری ہے اس وقت جب پار تو صاحب کا قانون جو ہے وہ کنسنسس سے بنانا پڑے گا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ججز بھی سب کی مرضی سے پوائنٹ ہوگے تاکہ پھر جو بنچز بنیں کوئی ان پر اتراز نہ کر سکے سر لیٹس ہوپ فور دی بیسٹ دعا مانگیں کہ کوئی راستہ نکلا ہے کل تو کو رکھتے ہیں کل آرڈر آئے گا سپریم کورٹ کا ہاں جو ان کا اب تک پیٹن گا ہے وہ تو اس کا تو یہ فور گون کنکلوجن ہے کہ فٹا فٹ آرڈر کریں گے پھر اس کا مطلب ہے کہ اگلے چار پانچ روز اور ہم تیاری رکھیں پروگرام کی اسی ایشیو پر دائم بھائی نہیں لے ابھی دی 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 بلکل ارفان قادر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مصدق صاحب دوبارہ آپ کی طرف ہی آپ کو دی الیکشن کمیشن کی ریپورٹ پرٹنٹ وہ بریف دیا گیا ہے وہاں پر جو اطلاعات ہیں ہمارے ریپورٹرز کی وہ پڑھ لیں سارے لوگ گھوم پھر کے اکتوبر کی بات کرتے ہیں کیوں ایکنومک ایشیوز بہت بڑے ہیں کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ سیکیورٹی ایکسکیوز کے طور پر پیش کرنی چاہیے ایکنومک کلیپس شاید میلڈ آن جو ہے اس سے سارے بچنا چاہ رہے ہیں کہ بچ جائیں اس سے میرا خیال ہے ایشیو تھوڑا سے سمپل ہے جب ایک افسر کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے یہ نہیں یہ معاملہ آیا تھا نا عدالت یہ تمام گفتگو جو ہو رہی آپ سوچیں یہ کہاں سے بات شروع ہوئی ہوئی ہے کہ ایک افسر کا تبادلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس پہ گفتگو شروع ہوئی اور کہاں تک بات پہنچ گئی افسر سے شروع ہوئی اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ آئین کو ہم خود ہی لکھتے تھے اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ قانون جو ابھی نہیں بنا لیکن بن سکتا ہے اگرچہ ابھی نہیں بنا تو اس کو ختم کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح نواز شریف اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے اگرچہ نہیں لی مگر کیوں کہ لے سکتے تھے تو ان کو ساری زندگی کے لیے نااہل کر دیا یہ بلکل اس طرح کا فیصلہ ہے یہ بلکل لگتا بظاہر ایسے ہے جیسے نیسیسٹی ڈاکٹرین آف نیو نیسیسٹی نکلی ہے جس میں موجودہ حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئین سازی کا عمل بھی عدلیہ کے پاس ہونا چاہیے جو ادارے ہیں جو منسٹریز ہیں جو ایگزیکٹیف کا کام ہے جو وفاقی حکومت کا کام ہے وہ بھی کیوں نہ عدلیہ کوئی دے دیا جائے جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جنہیں آپ کانسٹیٹوشنل ادارے کہتے ہیں مثلا ای سی پی جس نے تعیون کرنا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے کیسے ہوں گے یا سٹیٹ بینک آف پاکستان جس کی اٹانومی کے لیے اتنی تغضہ کی جاتے ہیں ان کو بھی ہمیں ڈیریکٹ کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ جو قانون پبلش ہو چکا ہے دو ہزار انیس میں اس کو بھی وائلیٹ کر دیا گیا یعنی کہ بغیر اجازت کے وفاقی حکومت کے فیڈل جو اکاؤنٹ ہے کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ اس سے پیسے نہیں ٹرانسفر ہو سکتے یہ کیوں ہو رہا ہے جبکہ معاملہ بڑا سمپل تھا جب سوو موٹو لے ہی لیا تھا وان ایٹی فور تھری میں تو ایک بڑا بینچ بنا لیتے یعنی وہ جو اختلاف کر رہے ہیں ان ججز کو بھی لیاتے جو ایک طرف بیٹھے ہیں وہ بھی سارے آ جاتے تاکہ یہ آئینی ڈیبیٹ پوری قوم دیکھتی اور ڈیبیٹ کیا ہونی چاہیے تھی کہ بھائی آئین میں لکھا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت کروائی گی الیکشن اب دو صوبوں میں اگر کیئر ٹیکر نہیں ہے بالخصوص پنجاب اور کیپی میں تو آپ نے پنجاب اور کیپی کو تو واک آور دے دیا نا پنجاب میں ففٹی ایٹ پیشنٹ لوگ رہتے ہیں کیپی میں بائیس اسی فیصد لوگ جو دو صوبوں میں رہتے ہیں جب انہوں نے دو حکومتیں بنا لی تو اس کے بعد ان دو صوبوں کو ہمیشہ کے لیے ایک واک آور مل گیا کہ یہ دو صوبے فیصلہ کیا کریں گے کہ باقی وفاق کی حکومت کیسے بنے گی تو جو دو چھوٹے صوبے رہ گئے ہیں سندھ اور بلوچستان وہ سوچیں گے کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اگر ان کے دو ہفتے تین مہینے پہلے الیکشن ہو جایا کریں گے اسی فیصد سیٹوں کا معاملہ تیہ ہو جایا کرے گا دو جگہ پہ حکومتیں آ جایا کریں گی کوئی کیر ٹیکر نہیں ہوگا تو پھر ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب سوو موٹو لے لیا تھا تو میری التجاہ یہ تھی ہوتی کہ آپ ان معاملات کو فل بینچ بنا کے دو دن میں ریزولف کر کے کوئی طریقہ ایک آر نکال کے کہتے کہ الیکشن کروالیں لیکن یہ تو تین ہوا یہ تین ہوا کہ ایک دن میں الیکشن ہوگا یہ تین ہوا کہ سنسس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا آپ دو دن میں بیٹھ کے فیصلہ کر دیں کہ پرانے سنسس پہ ہی ہوں گے جو ابھی ہے جو نیا سنسس ہے وہ اگلی دفعہ کوئی تو فیصلہ کرتے ہیں اگر وہ جو معاملات ہیں نہ سینسس والا معاملہ نہ ایک دن الیکشن ہونے والا معاملہ نہ کےٹیکر والا معاملہ نہ دو صوبوں کی حتمی اجارہ داری کے اوپر کوئی فیصلہ دو صوبوں کی بھی زیادہ ہے صرف پنجاب ہی کافی ہے ڈیڑھ سو سیٹیں ہیں مرکز میں حکومت بنانے کے لیے جو پنجاب دیتے گا وہ مرکز لے جائے گا